اسلام علیکم دوستو ٹی ٹونٹی وولڈ کپ کی ہائی اولٹیج مقابلے میں بھارت نے پاکستان کو چار ویکٹو سے شکست دے دی بھارت نے ویرات کولی کی ترپن گیندوں پر بہت سے رنز کی شاندار کی بدولت پاکستان کی جانب سے دیا گیا ایک سو ساٹھ رنز کا حدب آخری گیند پر حاصل کیا ابتخار احمدہ اور شان مسعود کی پیپٹیز کی بدولت پاکستان ایک سو انتر رنز بنارے میں کامیاب ہوا پاکستان کی جانب سے ابتخار احمد نے چار شاہین شاہ پریدی اور حادیس روڈ نے ایک ایک چکہ لگایا چوکوں کی بات کی جائے تو شان مسعود نے پانچ ابتخار احمدہ اور محمد نواز نے دو دو جبکہ شاداو خان اور شاہین شاہ پریدی نے ایک ایک چوکہ لگایا دوسرے جانب بھارت کی تیز گیند بازر شدیب سنگھ نے پاکستان کی بہترین بیٹسمنٹ بابر آزم محمد رزوان اور آسیب آلی کو انتہائی کم سکور پر آؤٹ کیا بھارتی بلے بازوں میں ویراد کوری نے 53 گیندوں پر شاندار باسے رنز بنا کر ناٹ آؤٹ رہے بھارتی بلے باز کے انگیز میں چار چکے اور چیچوں کے شامل ہیں ویراد کوری کا ساتھ ہاردک پانڈیا نے دیا انہوں نے 37 گیندوں پر چارلیس رنز بنا کر آؤٹ ہوئے ہاردک نے دو چکیا اور ایک چوکا لگایا پاکستان کی جانب سے ہارس روپ اور محمد نواز نے دو دو کلاریوں کو آؤٹ کیا جبکہ نسیم شاہ نے ایک کلاری کو پولین بیجا تفصیلات کی مطابق بھارتی کپتان نے ٹاس جیت کر پاکستان کو بیٹنگ کی دعوت دی جس پر پاکستان کی جانب سے کپتان بابر آزم اور محمد رزوان بھارتی بلے بازوں کا مقابلہ کرنے کیلئے میدان میں اترے لیکن خاطر خواہ کارگرگن نہ دیکھا سکے پاکستان کی اپننگ جوڑی کی بعد میڈل آرڈر کی بھی روایتی ناقص کرا دی پاکستانی اپننگ برے باز بابر آزم سب پر جبکہ محمد رزوان صرف چار سکور بنا کر آؤٹ ہو گئے تھے جس کے بعد ابتخار احمد اور شان مسعود نے ٹیم کو سہارا دیا اور پاکستان کا مجموعی سکور ایک آن میں رنز تک پہنچا ہے ابتخار احمد چونتیس گیندوں پر ایک کھاون رنز بنا کر آؤٹ ہوئے جس کے بعد آنے والے میڈل آرڈر بیٹسمن شادہ خاند سے پانچ رنز کا اضافہ کر سکے اور ہارڈر ایترالی چار گیندوں پر دو رنز بنا کر آؤٹ ہو گئے اس کے بعد آنے والے کھلاڑیوں میں محمد نواز بھی پاکستان سکور بورڈ میں خاطر خواہ اضافہ نہ کر سکے اور ایک سو سولہ رنز کے مجموعی سکور پر اردک بانیا کی گیند پر وے کٹ کے پر دنیش کارتک کو کیچ تھاما بیٹے